دیپیندرو ہڈڈا کیاتل میں اس کسان کی گھر پہنچے جس کی شڑک درگٹنا میں جان چلی گئی تھی دیپیندرو ہڈڈا نے کسان کے پریوار کو سانت بنا دی اس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیپیندرو نے کہا کہ سرکار کو کسانوں کی بات مان لینی چاہیے انہوں نے اگر سرکار اپنے سرکاری روپ میں بات نہیں مانتی تو کم سے کم ماناوتا کی آدار پر تو کسانوں کی بات ماننی چاہیے کسان پچھلے کئی دنوں سے اپنی مانگو گولی کر جم کر ویروت کر رہی ہیں جس میں لگ بک دو سو کسانوں کی جان اس کسان آندولن کے ذریعے چلی گئی ہے دیپیندرو نے اس آندولن کو آجادی کے بعد کا سب سے بڑا آندولن بتایا ہے انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے شانتے پونڈ طریقے سے آندولن چل رہا ہے ہم ہمیشہ کسانوں کے ہت کی بات اٹھاتے رہیں گے اور ان کے ساتھ کھڑی رہیں گے انہوں نے کہا کہ آوشواس پستاؤ کے لیے ہم کئی بار سپیکر سے سمیہ مانگ چکے ہیں لیکن ہمیں سمیہ نہیں ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیشنی وشف کے اندر بھارت کی آجادی کی لڑائی کے بعد ایسا کوئی اس پرکار سے شانتی پریے انشاشی تاندولن نہیں دیکھا گیا ہے تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اس افسر پہ کہ سرکار کسان نہیں تو انسان کہنا تے یہ پرجا ہے دیش کی یہ لوگ بھی کسی کے بیٹے ہیں کسی کے بھائی ہیں یہ لوگ بھی کسی کے بیٹے ہیں کسی کے بھائی ہیں سرکار کو ایسی کیا جد ہے سرکار جد چھوڑے اور کیسا کیا راج ہٹ ہے اور سرکار کسان کی کسان کو دوبارہ سے کسان کے جو سنکنوں کے جو لوگ ہیں ان کو ترند بات چیت پر بلائے اور ان پریواروں کے پرتی سویدنا ویقت کرے ان کی کوئی نہ کوئی مدد کا کوئی سرکار ترند ایک گھوشت گھوشت کرے اور اس معاملے کو گتی روت کو سمابت کرائے تاکہ کسان اپنے واقعے